سبھی سی رام چریت مانس فیمیوں کو جائے سیتا رام سی رام چریت مانس لنکا کا پڑھ رہے ہیں اب اشمڑ کریں منگل بھون امنگل ہاری تربہ سے دسرت عجر بھی ہاری سنا سی ر ست سریت سو سنتت کریں بلاس پرم پربلری پسیس پر تتھپی سوچ نتراش منگل بھون یا منگل ہاری تربہ سے دسرت عجر بھی ہاری وہ نیرنتر سیکڑوں اندروں کے شامان بھوگ بلاس کرتا رہتا ہے یا جب سی رام جی سریخہ اتینت پربل ست سر پر ہے پھر بھی اس کو نہ تو چنتا ہے اور نہ ڈر ہی ہے یا شبیل سیل رگبیرہ اترے سین سہتیت بھیرہ سکھر ایک اتنگیت دیکھی پرم رم سم صبح بسے کی یہاں سی رگبیر جی سویر پروت سینہ کی بڑی بھیر بڑے سموہ کے ساتھ اترے پروت کا ایک بہت اونچا پرم رمڑی سمتل اور بسیس روپ سے اجل سکھر دیکھ کر تہتر کس لے سمن سہائے لچمن رچن جہاتھ ڈسائے نا پر روچر مردل مرگ چھالا تہیاسن یاسیز کرپالا وہاں لچمن جی نے برچوں کے کومل پتے اور سندر پھول اپنے ہاتھوں سے سجا کر بچھا دئیے اس پر سندر اور کومل مرگ چھالا بچھا دی اسی آسن پر کرپال سی رام جی بیراج مان دے پربھکت سیس کپی سے اچھنگا بام دہن چپ چاپ بشنگا پربھکت سیس کپی سے اچھنگا بام دہن دس چاپ نسنگا دھو کر کمل سدھارت بانا کہا لنکے سمنتر لگی کانا پربھ سیرام جی بانر را سگیو کی گود میں اپنا سے رکھے ہیں ان کی بائیں اور دھنوس تتہ داہینی اور ترکر رکھا ہے وہ اپنے دونوں کر کملوں سے بانر سدھار رہے ہیں بیوی سنڈ جی کانوں سے لگا کر سلا کر رہے ہیں بڑ بھاگی انگد حنمانا چرن کمل چاپت بیدھنانا پربھ پاچھے لچمن بیراشن کٹ نسنگ کربان سراشن پرم بھاگ سالی انگد اور حنمان انیکو پرکار سے پربھ کے چرن کملوں کو دبا رہے ہیں لچمر جی کمر میں ترکس کسے اور ہاتھوں میں دھنوس بان لیے بیراشن سے پربھ کے پیچھے سسو بھت ہیں منگل بھون منگل ہاری تربوں سے دسرت عجر بھی ہاری یہی بھی دک پا روپ گن دھام رام یاسین دھن تینر یہی دھیان جے رہت صدا لیلین اس پرکار کے پا روپ سندر اور گنوں کے دھام سی رام جی بھی آجمان ہیں وہ منوس دھن ہے جو صدا اس دھیان میں لو لگائے رہتے ہیں پورب دیسہ بلوک پربھو دیکھا اودت میان کہت سبائیں دیکھوں سسیں امرگ پت سر سے اسن پورب دیسہ کی اور دیکھ کر پربوسی رام جی نے چندما کا ادھے ہوا دیکھا تب وہ سب سے کہنے لگے چندما کو تو دیکھو کیسا سنگھ کے سامان نیڈر ہے پورب دیسہ گرگوہا نیواسی پرم پرتاپ تیج بل راسی مت ناغ تم کمب بیداری اسس کے سری گگن بن چاری پور دیسہ روپی پروت کی گفہ میں رہنے والا اتیند پرتاپ تیج اور بل کی راس یہ چندما روپی شنگھ اندھکار روپی مت والے ہاتھی کے مستق کو بیدین کر کے آکاس روپی بن میں نیربھائی بچر رہا ہے بیتھو رے نب مکتاہ لتارا انیس سندری کے رسنگارا کہا پربھو سسیمہوں میں چکتائی کہاں ہوں کاہ نجنچ مطیبھائی آکاس میں بکھرے ہوئے تارے موتیوں کے شامان ہیں جو راتی روپی سندر اسٹی کے سنگار ہیں پربھو نے کہا بھائیوں چندما میں جو کالا پن ہے وہ کیا ہے اپنی اپنی بودھ کے انسار کہو کہا سگریو سنو رگھو رائی سسیمہ پرکٹ بھوم کہ جھائی مار ہوں راہو سسیں کہکوئی ارمہ پریشیامتہ سوئی سگری نے کہا ہی رگنات جی سنیے چندما میں پیدوی کی چھایا دکھائی دے رہی ہے کسی نے کہا چندما کو راہو نے مارا تھا وہیں چوٹ کا کالا داگ سدہ پر پڑا ہوا ہے کوہو کہا جب بیدھ رت مکھ کی نا سار بھاگ سسکر ہری لی نا چھدر سو پرکٹ اند ارم آہی تے ہی مگ دیکھے نب پریشاہی کوئی کہتا ہے جب برمہ نے کام دیو کی اسی رتی کا مکھ بنایا تب اس نے چندما کا سار بھاگ نکال دیا جس سے ذاتی کا مکھ تو پرم سندر بن گیا پرندو چندما کے ہردے میں چھید ہو گیا وہی چھے چندما کے ہردے میں برتمان ہے جس کی راہ سے آکاس کی کالی چھایا اس میں دکھائی پڑتی ہے پربو کہا گرل بندھ سسکے را ات پیان جے اردین بسے را بس سنجت کر نکر پساری اجارت برہا ونت نر ناری پربو سیرام چندجی نے کہا بس چندما کا بہت پیارا بھائی ہے اسی سے اس نے بس کو اپنے ہردے میں آستان دے رکھا ہے بس یکت اپنے کرن سموں کو پھلا کر وہ بیوگی نر ناریوں کو جلاتا رہتا ہے منگل بھونیا منگل ہاری تربوں سے دس رتے اجر بیہاری کہہن منت سنو پربو سس تمہار پریداس تب مورت بج اربستے سوئے سیامتا بھاس ہنوان جی نے کہا ہی پربو سنیے چندما آپ کا پریداس ہے آپ کی سندر سیام مورت چندما کے ہدے میں بستی ہے وہی سیامتا کی جھلک چندما میں ہے بلو سیا پترام چندجی کیجئے موسیقی